بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپس شیئر کرنے جاری ہوں یہ ٹپس آپ کے ساتھ آج تک کسی نے بھی شیئر نہیں کی ہوں گی اور گھر میں رکھی ہوئی چیزوں کے ساتھ ہی میں آپ کو بہت ہی امیزنگ ٹپس بتاؤں گی ان ٹپس سے آج آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو اس لیے ویڈیو کو سکیپ بلکل نہ کیجئے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون سے اس طریقے سے ہم کوئی بھی کسی قسم کی دال جب گھر میں لاتے ہیں اگر ہم تھوڑا سا عرصہ دو تین ہفتے اگر اسے نہ پکا سکیں تو اس میں کافی ساری کیڑیاں اور سنڈیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ ایک چھوٹی چمچ آپ گھی یا آئل کچھ بھی لے لیجئے اور دال جو بھی دال ہو لوبیا ہو اس میں اچھے طریقے سے اسے لگا دیجئے لگا کے اسے آپ کسی بھی شاپر میں یا ایٹ ایٹ باکس میں جس طریقے سے بھی آپ اسے سنبھالتے ہیں آپ اسے رکھ دیجئے تو آپ یقین کیجئے اگر سال بھی آپ دال یا لوبیا آپ سنبھالیں گے یا چنے آپ سنبھالیں گے تو ان میں کیڑا بلکل بھی نہیں لگے گا اب باری آجاتی ہے ہماری ٹیپ نمبر ٹو کی بہت زبدست ٹیپ ہے یہ ہماری گھر میں عموماً اس طرح کی میڈیسن پڑی ہی ہوتی ہیں کبھی کبھی پڑے پڑے وہ ایکسپائر بھی ہو جاتی ہیں تو ان کا آسان سا استعمال یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا پانی لے لینا ہے اس کو ہلکا سا نیم گرم کر لینا ہے اب آپ چاہیں تو دو یا تین میڈیسن آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں میڈیسن میں نے اس میں ڈال لیا یا کوئی بھی میڈیسن آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اور ایک چمچ اس میں سرف چاہے گا کوئی بھی سرف جو کہ آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ سرف لے لیجئے اور ایک ہی چمچ میٹھا سوڈا میں نے یہاں پر لیا ہے اس کے میں نے شامل کر دی ہیں میٹھے سوڈے کے ساتھ اب ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون جتنا ہی سفیز سرکا ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب چولے کے جو برنرز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ چکنا ہٹ اور میل کچیل آ جاتا ہے اور ان سے یہ ہوتا ہے کہ گیس بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہی ہوتی اور چکنا ہٹ کی وجہ سے ان کے سراخ بند ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں کافی زیادہ دکت کا سامنا ہوتا ہے اگر ہم چاہیں تو پھر اسے ایک بہت لمبا پروسیجر ہے کہ سوئی کے ذریعے ان کے سراخ کو کھولا جائے لیکن اتنا ٹائم کون لگائے گیس برنر کو اس کے اندر آپ نے ڈپ کر دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے اس کے بعد آپ نے کوئی بھی رف سب ٹوٹ برش آپ نے لی لینا ہے اچھے سے آپ نے ٹوٹ برش کو اپنے برنرز پر صاف کرنا ہے اچھے سے جب آپ اس کو ہر طریقے کے ساتھ صاف کر لیں تو یہاں دیکھیں کتنا میل کچیل نکلا ہے تو ایک ایک کر کے آپ اپنے سارے برنرز کو یوں اس طریقے سے صاف کر لیں اور یہاں دیکھیں میں نے ماشاء اللہ سے اسے پانی سے اچھے طریقے سے دھولیا تو جتنے بھی اس کے بند سراختے اور صحیح طرح جو گیس نہیں نکل پا رہی تھی یا اس میں بہت زیادہ جو چکنا ہٹ بھی آ کے پھنس چکی تھی وہ بلکل ٹھیک ہو گئی ہے اب باری آ جاتی ہے ٹپ نمبر تھری کی تو ٹپ نمبر تھری ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے چولے کے نوبز ہیں وہ اکثر ہارڈ ہو جاتے ہیں اور ان میں میل کچیل بھی پھنس جاتا ہے جس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو آج ہم کیا کریں گے جو میڈیسن کے ہمارے پاس اس طرح کا گھر میں کوئی نہ کوئی ریپر ضرور موجود ہوتا ہے یہ ریپرز بہت ہی مضبوط اور ہارڈ ہوتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ان ریپرز کے ذریعے جو نوبز میں میل کچیل پھنس جاتا ہے اسے بہ آسانی ساپ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ نوبز کو چلائیں گے یا گھومائیں گے تو آسانی کے ساتھ نوبز گھومیں گے اور کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوگی تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوبز کی ہم سائٹ سے جتنا میل کچیل نکال رہے ہیں بہ آسانی یہاں پر میل نکل رہا ہے اور ہماری نوبز کتنا ساف سترے ہو گئے ہیں اور سارا میل اس میں سے نکل چکا ہے اب باری آ جاتی ہے ٹپ نمبر فور کی یہ بہت زبردست ٹپ ہے اس طرح کے ٹوٹ پیسٹ آپ کوئی بھی یوز کرتے ہو کسی بھی برینڈ کا کوئی بھی آپ جو گھر میں یوز کرتے ہو اکثر ختم ہو جاتے ہیں ہم انہیں اسی طریقے سے پھینک دیتے ہیں چولوں کو تو ہم تقریباً روزانہ ہی صاف کرتے ہیں زیادہ صاف کرنے کی وجہ سے ان کی چمک بھی بلکل ہی چلی جاتی ہے تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ روز آپ صاف کرتے ہیں تو صاف کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس طریقے کا خالی کا ایک جو ٹوٹ پیسٹ تھا آپ نے اس کو اس طریقے کے ساتھ کٹ کر لینا ہے کیونکہ جتنا بھی مرضی آپ اس میں سے آپ پیسٹ کو نکال لیں تھوڑا بہت اس کی جو پلاسٹک کے اندر اس میں لگا رہ جاتا ہے تو کیوں نہ اس سے بھی فائدہ اٹھایا جائے اور اس کو بھی ضائع نہ کیا جائے تو اس طریقے سے کینچی کی مدد سے آپ اسے کاٹ لیجئے جب آپ اسے کاٹ لیں گے تو تھوڑا بہت جو ہے پیسٹ اس کے اندر لگا رہ جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کا ریزلٹ آپ کو بھی ویڈیو میں ہی ساف نظر آ جائے گا کہ اس قدر زبردست چولوں میں چمک آ جائے گی کہ چولے بلکل نئے جیسے ہو جائیں گے تو یہاں پر پہلے جو ہے اچھے طریقے سے میں نے پیسٹ کے ساتھ اس کو ساف کر لیا اس کے بعد آپ سپنج لے لیجئے بلکل بھی زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں ہے سپنج کو بس اس کے اوپر آپ تھیلائیں گے تو خود ہی اس میں پیاری سی زبردست سی جھاگ بن جائے گی اور بہت اچھے سے چولے ساف ہو جائیں گے جب سارے چولے اچھے سے اس طریقے سے ساف ہو جائیں تو کوئی بھی ساف سا ٹاول لے لیجئے کوئی بھی کپڑا لے لیجئے اس سے آپ اپنے چولوں کو اچھے طریقے کے ساتھ ساف کر لیجئے جب آپ ساف کر لیں گے تو آپ کو فرق ساف ظاہر ہو جائے گا اور خود ہی نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو یہاں پر پہلے میں نے گھیلا کپڑا اور اس کے بعد تھوڑا سا خوش کپڑا مار دیا ہے تاکہ چولے اچھے سے ساف ہو جائیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ما شاء اللہ سے ہمارے چولوں میں بلکل ایسی چمک آ گئی ہے کہ جیسے ہم مارکیٹ سے ابھی اپنا آج ہی نیا سٹوپ لے کے آئے ہیں اور بلکل نئے سے ہمارے چولے ہو گئے ہیں تو ہے نا زبردست سی ٹپ اب اسی طرح پیسٹ کو ہم ضائع نہیں کریں گے تھوڑا سا وہ بچ چکا تھا سنگھ ہماری وہ جگہ ہوتی ہے جہاں یہ دن میں مستقل استعمال ہوتا ہے اور جتنا بھی آپ اسے ساف کر لیں اس پہ کوئی نوکے داخدبے ضرور رہ جاتے ہیں اور اس کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اسی طرح وہی جو ہمارا پیسٹ تھوڑا سا بچ گیا تھا اس کو ہم دوبارہ اس طریقے کے ساتھ کٹ کر لیں گے اس میں بھی دیکھیں تھوڑا وہ جو پیسٹ بچا ہوا ہے ہم اس کو کیا کریں گے کہ اچھے طریقے کے ساتھ سنگھ کو ہم نے ساف کر لینا ہے صرف ایک منٹ کی محنت ہے بالکل بھی زیادہ رگڑنا نہیں ہے زیادہ محنت نہیں کرنی بس اس طریقے کے ساتھ جتنا ہمارا جو پیسٹ تھا وہ سارا کا سارا ہم نے استعمال کرنا ہے اب ساف سا سپنج تھا ہمارا جس سے ہم برتند ہوتے ہیں جیسے ہی پیسٹ کے اوپر جب ہم اسے رگڑنا شروع کریں گے تو جھاگ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گی تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست سا مارا سنگھ ساف ہو چکا ہے اب آپ نے جب سپنج سے بھی ساف کر لی ہے تو اس کے بعد آپ پانی کھول دیجئے اور پانی سے اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے رگڑ کے سے ساف کر لیجئے تو یہاں آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ سنگھ کی ماشاءاللہ چمک دوبارہ ہو گئی ہے اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ آج نئے اس سے انقلا کے لگایا ہو تو حیرہ زبردست سی ٹپ اب باری آ جاتی ہے ٹپ نمبر سکس کی اس طرح کی دالیں یا چنیں جو بھی چیزیں ہم لاتے ہیں مارکیٹ سے شاپرز میں ملتی ہیں اب اتنے سارے جارز تو نہیں ہوتے کہ ساری چیزوں کو ہی جارز میں ہی ڈال کے سنبھالا جائے اگر جار میں نہیں ڈالیں گے تو چونٹیاں اور کیڑیاں فر جلدی اس میں آ جاتی ہیں ایک پلاسٹک کی بوتل لے لیں گے جو کہ پانی یا کوڑ رنگ کی کوئی بھی ہوتی ہے آپ لے لیجئے آپ نے چھوڑی کو اچھے سے گرم کر لینا ہے گرم چھوڑی کی مدد سے آپ نے پلاسٹک کی بوتل لینا ہے اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو بہ آسانی آپ کاٹ لیجئے یہ اوپر کا حصہ ہمیں صرف صرف چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے شاپر کو لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو اوپر اور اس کی ہتیلیاں سے بنی بھی ہوتی ہیں ان کو آرام سے آپ نے بوٹل کے اندر ڈالنا ہے اور اس طریقے کے ساتھ نکال لینا ہے اب آپ کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا جار بن کے گھر میں خود ہی تیار ہو گیا ہے اب اس طریقے سے دھکن کو ٹائٹ کر لیجئے اس کے اندر بلکل بھی نمی یا ہوا بلکل بھی نہیں جائے گی کسی قسم کی نہ ہی کوئی کیڑی پیدا ہو سکے گی اور نہ ہی ہمیں اتنے زیادہ جارز کی ضرورت پڑے گی اور آسانی کے ساتھ کم جگہ پر یہ رکھ دیا جائے گا اور جب بھی دال نکال لی ہوگی تو بہ آسانی دھکن کھولی ہے اور جتنی دال آپ نے استعمال کرنی ہے آپ دال کو استعمال کر لیجئے اور دوبارہ دھکن لگا کے آپ اسی طریقے کے ساتھ آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں چھ ماہ تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اب باری آجاتی ہے ہماری سب سے زبددست ٹپ کی گرم چھوڑی کی مدد سے ہی اس کا نیچے والا جو حصہ اس کو ہم کٹ کر لیں گے گرم چھوڑی کی مدد سے آسانی یہ حصہ جو ہے کٹ ہو جائے گا اور بلکل بیلنس کٹ ہوگا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوٹل کا ہمارا جو نیچے والا حصہ وہ آسانی کے ساتھ کٹ ہو چکا ہے اور ہمیں اس کا یہی حصہ چاہیے اب ہم جیسے کہ ڈیلی چولے ساف کرتے ہیں تو اسی طریقے کے ساتھ ہم نے چولوں کو ساف کرنا ہے اس کے جو برنر ہوتے ہیں ان کو بھی ہم ساف کرتے ہیں علیدہ سے نکالتے ہیں دھوتے ہیں چولوں کو بھی دھوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم چولوں کو دوبارہ آن کرتے ہیں تمہاری گیس بہت زیادہ زائع ہو جاتی ہے اور چولہ جلنے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بہت ہی سیمپل سی اور آسان سی ٹپ ہے کہ پلاسٹک کی بوٹل کا جو بیس آپ نے کٹ کیا تھا اسے آپ ایک چولے کے اوپر رکھ کے دیکھئے تاکہ ہم ایکسپریمنٹ کر کے آپ کو دکھا سکیں کہ کس طریقے کے ساتھ ہم گیس کی بچت کر سکتے ہیں اب تو ویسے بھی سردیاں آ چکی ہیں گیس کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ابھی سے ہی سٹارٹ ہو چکی ہے تو آپ نے ابھی سے احتیاط کرنی ہے کیونکہ ان چولوں کے ساتھ عموماً ہم سردیوں میں گیس لینڈر بھی لگا دیتے ہیں گیس لینڈر تو آپ کو پتا ہے کہ کافی مہنگے پڑتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ نے اب گیس کی بہت زیادہ بچت کرنی ہے وہ کس طرح کہ چولے کو اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے صاف کر لیا ہے پانی سے چاہی دھوئیے آپ اسے یا گیلے کپڑے کے ساتھ صاف کیجئے پھر خوش کپڑے کے ساتھ صاف کیجئے اب جس پہ پلاسٹک کا ہم نے بیس رکھا تھا اسے بھی ہٹا دیجئے اور اپنا برنر اس پہ رکھ دیجئے اب جس کے سٹینڈ تھے وہ بھی آپ لگا دیجئے اور اب آپ چولہ جلا کے دیکھئے تو جس پہ ہم نے پلاسٹک کی کیپ نہیں رکھی تھی بیس نہیں رکھا تھا تو یہ دیکھیں گیس اب نکلتی جا رہی ہے اور گیس زائیہ ہوتی جا رہی ہے اگر یہی سلینڈر کی گیس ہوگی تو وہ کتنی زیادہ زائیہ ہوتی جائے گی اور چولہ جلنے میں کم از کم تین سے چار منٹ لگ جائیں گے اور چولہ اس طریقے سے نہیں جل پائے گا اس کے برعکسی جس کے اوپر ہم نے پلاسٹک کا بیس رکھا تھا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ تیلی لگاتے ہی فوراں سے چولہ جل چکا ہے اور گیس بلکل بھی زائیہ نہیں ہوئی اور کتنی آسانی کے ساتھ گیس جل چکی ہے اور کوئی مشکل چیز بھی نہیں ہے پلاسٹک بوٹل تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتی ہے تو امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کتنا آپ کو میری آج کی ٹپس اور ٹرکس بہت پسند آئی ہوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا تینکیو فور ووچنگ